انسان اس دین کو دینِ توحید سمجھے اور دنیا سے جائے تو توحیدِ خالص کی بنیاد پر جائے توحید پر مرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا مستحق اور جنت کا مستحق چنانچہ نبیر اسلام کا فرمان ہے من کان آخر کلامہی لا الہ الا اللہ تاخد الجن جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو اور خالی کلام نہیں بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہے من مات و هو یعلم انہو لا الہ الا اللہ داخد الجن کہ جس شخص کی بہت لا الہ الا اللہ کے علم پر آئے نتخ نہیں کلام نہیں بلکہ وہ جانتا ہو لا الہ الا اللہ کے جو کہ اللہ کا عمر اور اول واجب ہے کہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ سب سے پہلے جانو لا الہ الا اللہ زبان کا تلفز تو ہے بگر اندر اس کے علم اور اس کلمے کا یہ کلمے کے دو اجزاء ہیں ایک لا الہ اور ایک الا اللہ لا الہ ربن نفی جس کا معنی اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے ہر معبود کا انکار ہر معبود باطل کا انکار اور اللہ ربنے اس بات ہے صرف اللہ معبود حد اس علم پر اگر موت آتی تو وہ جنتی ہاں اگر گناہوں کا ارتکاب ہے فسق و فجور کا ارتکاب ہے تو اللہ تعالیٰ کے مشید کے دو تقادے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کی توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں جیسے صاحب الدواوی گناہوں کے 99 دفاتر لے کر آیا اور اس کلمے کی معرفت نے قیامت کے دن ان 99 دفاتر کا صفایہ کرتی ہے اس کی مشید اگر اتنی ٹھوس توحید ہے اتنی قوی توحید ہے اور اتنی عمدہ معرفت ہے نفیاں با اس باتاں اللہ تعالیٰ کو پسند آگئی لیکن گناہوں کے 99 دفاتر کپ کپا رہا تھا اور فرشتے دیکھ رہے ہیں کوئی نیکی تو اس کی ہے ہی نہیں جلو جہنم کی تک وزن ہوگا تو وزن نیکی کے ساتھ ہوگا وہ تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرمہ کہا میرے فرشتو میرے بندے پر جلدی نہ کرو واپس لاؤ اس اس کی ایک نیکی ہے اور وہ میرے پاس محفوظ اللہ اپنے عرش سے وہ نیکی نکالے گا ایک پرچی یہ اس کی نیکی ہے وزن کرو جائے گا جب دولا جائے گا تو سخولت البتاقہ وطاشت اس سے جلات وہ پرچی بھاری پڑ جائے گا وہ دفاتر حلقے پڑ جائیں گا اس کو کھولا جائے گا تو اس میں کیا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہو ورسول یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی گواہی دینے والے بہت ہیں ہر ایک کی قابل قبول نہیں ہیں مگر اس شخص نے کتنے وسوخ سے کتنی اعلی ادراک کے ساتھ اور مارکن کے ساتھ کتنے یقین کے ساتھ کتنے صدق اور سچائی کے ساتھ یہ گواہی دی ہوگی کہ اللہ کو پسند آگئے اللہ وہ نیکی ایک پرچیم محفوظ کر لی تمہیں دیکھیں یہ حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے کہ بندے کی توحید سے اس کلمے کی معرفت سے سارے گناہوں کا صفایہ ہوگی پرخجے اڑے گئے یہ توحید کی برکت ہے شرک نہ کرنے کی برکت